مکرونیا ساگر رہا تندوری کہتے ہیں نہ ہم سفر نہ ہم نہ زی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا اب محبت میں ایک ایسا کانٹا لگا کہ دل کی تو دل لگی ہو گئی ختم سے مامی اور بھانجے کا رشتہ بچا تھا جو آج چھلی چھلی ہو گیا یہاں خبرے کی کمسن مامی سادی سدہ بھانجے کو بھگا لے گئی اور ماما جی کو مامی بے روزگار بنا گئی قسم سے اتنا ہی نہیں پیار کی ٹمی ٹمی اور اس کے بھوٹ میں پاگل ہوئی مامی نے اپنے آسک بھانجے کی گھر والی سے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے پتی کو رکھ لیا تم ہمارے پتی یعنی ماما جی کو اپنا بنا لو قسم سے ہم ہمارے پتی سے پریسان ہیں مامی سادی پریسان کرتے ہیں ہم لوگ کو تو وہ بولتی ہیں ہمارے لئے آپ رکھو ہم تمہاری پتی کو حکم رکھیں گے جی بولتے ہیں اس لئے ہم نے بولا جی پوٹ ڈالیں گے حکم رسمی کے پتی وہ ماما سرسر ہیں تو کس کو رکھ لیا ہے مامی ساد کو اور آپ کے پتی کہاں ہے ہماری پتی ان دور میں اچھا وہ کس کے پاس ہیں وہ نہیں کے پاس ہیں وہ لوگ مطلب جب اجازتی کر کے وہ ہم سچین کے لئے رہے ہیں آچھا اور آپ کو کیا بول رہے ہیں ہمیں بول رہے ہیں کہ حکم کے پاس رہو نہیں تر پھر آپ کو مطلب مار ڈالیں گے تو پھر ہم نے بولا ہم نہیں رہیں گے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں آچھا کہ ماما تو پینہ مامی کے بے روزکار ہو گئے اور سادی سدہ بھانجے کی پتنی ماری ماری پھر رہی ہے ایک قسم سے حصل میں کہانی سرا یوں ہے بھانجے منوش کرمی جو رجا گھیڑی کے پل لب وارڈ کے رہنے والے ہیں ان کی سادی رجا گھیڑی کی نوازی ایک مہیلہ سے دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی منوش کرمی مزدوری کر گھر چلاتے تھے دونوں کے ایک لڑکا بھی ہوا تھا لیکن پیتے دو سال پہلے اکٹوبر مائے میں مروض پتنی کو چھوڑ کر اندور کام کی تلاس میں چلا گیا اور پیس فروری دو ہزار پیس کو جیسے ہی ساگر آیا اور آنے والے دن بھاپے لباسی اپنی مامی رسمی کو اندور بھگا لے گیا قسم سے ہمارے بھائیہ دباؤ میں بھی ہیں اور وہ ان کو رکھنا نہیں چاہے رہے ہیں ماما مامی نے بولا ہے ان سے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور بھائیہ سے بولا ہے کہ ہمارے پاس رہو نہیں تو ہم مر رہے ہیں انہوں نے ان کو مرنے کی دھمکی دے اور بولا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہوں گے تو ہم مر جائیں گے اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم بیدا دیں گے مامی ہمارے بھائیہ کے ساتھ میں ہیں اور بھائیہ کو بولا ہے کہ تم ہمارے ماما کے ساتھ میں رہو ایسا بولا ہوں اور اگر ایسا اندنگ کر رہا ہے ہمارے بھائیہ بوجے کریں کہ آپ انگر رجنی کو چھوڑ دو مامی رسمی کی سکایت بہر یا تھانم کی تھی سات دن بعد اندور سے دونوں باپس آگئے بانجے منوج و مامی رسمی الگ الگ ہو گئے قسم سے دونوں پکشوں میں راجی نامہ ہو گیا تھا اب مامی رسمی تو اسک کی باروت کی فیکٹری ہے بانجے صاحب تو ان کے سامنے فیکٹری کے نٹ بولڈ لگتے ہیں قسم سے اس کے پابر ہاؤس گجری مامی بانجے منوج کو بھول رہی پا رہی تھی تین فیس کا محبت کا کرنٹ مامی جی کے نسوں میں دوڑ رہا تھا قسم سے مامی ماما کے ساتھ ایجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی انہیں پتا چلا کہ پی تیس جنوری کو بانجا منوج اپنی بی بی کے ساتھ اندور گیا ہے اور ایک مکان کھرائے پر لے کر وہاں کام کر رہا ہے دونوں سیٹل ہو رہے ہیں قسم سے کچھ دنوں بعد مامی رشمی اور ماما حکم بھی اندور پہنچ گئے بیتے دنوں ماما مامی رات کے تو بجے بانجے منوج کے گھر پہنچے اور اس کی پتنی کو گھر سے بھگا دیا قسم سے منوج کی گھر والی نے رشتہ داروں کے ہاں رات گجاری اور باپس ساگر آ گئی اب بانجا منوج قرمی مامی کے چنگل میں بھسا ہے ساتھ میں ماما حکم بھی رہ رہے ہیں مامی منوج کے ساتھ اسک کی ٹمویں ٹمویں کرتی ہے قسم سے اور ماما اسک کی بے روزگار بن کر تماسہ دیکھتے ہیں قسم سے کہتے ہیں جب مامی جوار ہو اور ماما پچھلگو ہوں جہاں سر کی مامی بہیں سرگ جائے ماما جی دنیا میں کچھ اور تک تیز ترات ہوتی ہیں اگر پتی مریل یا سڑیل بن کر سندر بی بی کے گولام بن جائے تو نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے قسم سے جہاں آپ ماما جی مامی اور بھانجے کے گھر میں گھر اٹھائی ماما ہو گئے ہیں قسم سے منوج کی پتنی نے ساگر مہیلہ تھانے میں گوہال لگائی ہے اس کا کہنا ہے کہ منوج کو بائی فون لگاتی ہے تو موبائل مامی ریسیب کرتی ہیں کہتی ہیں اب آپ کے پتی ہمارے ہیں تو میرے پتی یعنی ماما حکوم کے ساتھ رہنے لگو قسم سے گھر کلی ہوگا گیا ہے جہاں مامی اور بھانجے کا چرت بھی داگدار ہو گیا قسم سے اب بگڑیل مامی کی اس اسکیا داستہ میں پولیس کے تو بال کھڑے ہو گئے پولیس سوچ رہی ہے اس معاملے میں کون سدھارہ لگے گی قسم سے ہم تو کہیں گے جب مامی حسین ہو تو ماما کو نوجوان ہونا ہوگا نہیں تو اسی طرح بھانجے کی لاتری کھلتی رہے گی قسم سے آجس تُبھے کے ساتھ بسیم کوریسی ساگر ایکسپریس نیوز ساگر اگر ایسپریس نیوز کے ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اگر یہی ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں لائک کیجئے اور اگر اگر آپ کمنٹ لکھنا چاہتے تو کمنٹ بھی لکھئے اور آپ کا دن شوب ہو منگل مائے ہو یہی ہم ایشوار سے پراتنا کرتے ہیں نمشکار